اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان بینک دولت پاکستان کی جانب سے فریش گریجویٹس کے لیے انٹرنشپ کی انہوسمنٹ کی گئی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کر اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آن لائن اپلائی کرنے کا پروسس بھی آپ کو سمجھا سکے اور آپ اپنے موبائل سے گر بیٹھ کے آن لائن اپلائی کر سکے تو سب سے پہلے میں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی افیشل ویب سائٹ کو اپن کیا ہوا ہے اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس بی پی انٹرنشپ پروگرام جس کے تحت آپ کو چھ ماہ کے لیے سمر انٹرنشپ دی جائے گی جون اینڈ جولائی دوزار تیس میں جس کے لیے ابھی آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کر جائے گا شارٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کو سلیک کا لے جائے گا اور آپ چھ ماہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ انٹرنشپ میں کام کر سکیں گے الیجیبیلٹی کے لیے آپ کے پاس دو سال کی ڈگری ہونی چاہیے یا چار سال کی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کے لیے جو یا پھر آپ کی ماسٹر ڈگری ہو تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈسیپلین جو آپ کا رکھ گیا ہے ڈگری کے لیے وہ ایکنومکس بیزنس ایڈمنیسٹریشن پبلک ایڈمنیسٹریشن اکاؤنٹنگ فائنانس کامرس میٹیمیٹکس سٹیٹکس ہیومن ریسورس اگری کلچر میڈیا سائنس ماس کمیونکیشن انفارمیشن سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی ان میں سے اگر آپ کی بیچلر ڈگری کے اندر بی اے بی ایسی یا ایم اے ایم ایسی یا آپ کی فور یر بی ایس پروگرام ہے کوئی بھی پروگرام آپ کا ہے تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ایس بی پی کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو ایک ایک سپیرینس سارٹیفیکیٹ مل جاتا ہے انٹرنشپ کا اور اس کے بعد آپ جیسے ہی کسی بھی دیگر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو سی وی ہے اس کے اندر آپ کا ایکسپیرینس موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس انٹرنشپ کو لینے کے بعد آپ کو اس بی پی کے اندر کام کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے تو یہ آپ نے لازمی لے لینی ہے اگر آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہے آپ کی کوئی اور جاب نہیں ہے آپ ابھی بیروزگار ہیں تو آپ اس کو ضرور لیں اس کے بعد آپ کی جو سی جی پی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے یہ 3.0 out of 4.0 اور اگر آپ کی سی جی پی یونیورسٹی کی ٹوٹل 5 ہے تو اس میں سے 4.0 ہونا چاہیے جی پی سسٹم کے تحت اس کے علاوہ آپ کی یہ کنڈیشنز کمپلیٹ ہونی چاہیے ان کنڈیشنز کو اگر کمپلیٹ ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر دینا ہے 10 فیبری 23 سپلائی کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے اپلائی کرنے کا لینک یہاں پہ موجود ہے آپ نے سیمپلی یہاں سے اپلیکیشنز اوپن پہ جانا ہے میں یہاں سے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک کر کے ساری چیزیں دکھا رہتا ہوں سکرین کے اوپر آپ نے سیمپلی اس طریقہ کار کو فالو کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل سے اپنے کمپیوٹر لیپٹاپ سے گھر بیٹھ کے آرام سے اپلائی کر لیں گے اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو اس لینک کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں سے اپنی ایمیل ایڈریس ایڈ کرنی ہے کنفرم کرنا ایمیل ایڈریس کو اس کے بعد سین ایسی آپ نے اپنا لکھنا ہے ویڈاو ڈیشز اور یہاں پہ آپ کے پاس جو کیپچا شو ہو رہا ہو وہ اپنے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ میرے پاس سکسٹی تری منس ٹوانٹی سکس ہے تو اس کا آنسر لکھ دینا ہے اسی طرح آپ کے پاس جو بھی آپ نے لکھنا ہے اور سامیٹ کر دینا ہے میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نیکس ٹیپ آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی آپ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ نیچے میسیج ہوگا آپ نے اپنا ایمیل چیک کرنا ہے ایمیل کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا جی میل میں میں نے میل کو اوپن کر لیا یہاں پہ آپ کے پاس یہاں سے اگر آپ مینول وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں گائیڈنس کا تو دیکھ لیں ادر وائز یہاں سے آپ نے سیمپلی کلک کرنا ہے میل سے آپ نے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ کی اپلائی کا مکمل پروسس موجود ہے اگر آپ پاکستانی یونیورسٹری سے آپ نے حاصل کی ہے ڈگری تو اسے سلیک کر لینا ہے اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل یونیورسٹری سے ڈگری سلیک کی ہے تو آپ نے اس کو چیک لگا لینا ہے تو اس حساب سے آپ کا فارم یہاں پہ آ جائے گا آپ نے بھی اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے سب سے پہلے پرسنیل فارمیشنی کے اندر فول نیم فادر نیم اس کے بعد ایمیل اڈریس سین ایسی نمبر موبائل نمبر جینڈر سلیک کرنا ہے میل فی میل ڈیٹو بارت لینڈ لائن نمبر اگر ہے تو ادروائز جس کے ساتھ یہ ریڈ سٹار ہے وہ لازمی ہے جس کے ساتھ نہیں ہے اسے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ڈومیسل پروونس اس کے بعد ڈومیسل سٹی ریزی ڈینشل اڈریس اس کے بعد ایمرجنسی کونٹیکٹ ڈیٹیل آپ نے دینی ہے اپنے کسی ریلیٹیو کی یا اپنی فیملی میمبر کی اس کے بعد بیچلر انفارمیشن آپ نے دینی ہے یہاں سے بی ایس بی بی اے بی کوم ادرز آپ کر سکتے ہیں فیلڈ آف سٹڈی یہاں سے سلیک کر لینا ہے جو بہنے سٹارٹ میں آپ کو پروگرامز بتایتے ہیں انہی میں سے کوئی ہونا چاہیے اس کے بعد پروگرام کا ٹائٹل یہاں پر لکھنا ہے سپیشل آزیزیشن لکھنی ہے سی جی پی یا پرسنٹیج جو بھی آپ کا کرائٹیریہ ہے مارکز کا وہ یہاں سے سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی یونیورسٹی کا نیم سلیک کرنا ہے یہاں پر پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے نیم موجود ہیں بیچلر سٹارٹ ڈیٹ کرنٹ سمیسٹر اس کے بعد ٹیوٹل ڈیوریشن پروگرام اگر آپ انڈرولڈ ہیں ماسٹر ڈگری کے لیے تو یہاں سے سلیک کر لینا ہے تو اس طرح سے فائنلی آپ کی انفرمیشن ہے بین سیف سکسیسفولی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کی یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ کی ہوتی ہے تو یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے ایکٹیو انٹرنشپ پوسٹ کے لیے اس لنک کے تھو آپ نے چیک کر لینا ہے اپلیکیشن کا جو سٹیٹس آئے گا وہ آپ کو مل جائے گا آپ کو ای میل کے ذریعے بھی بتا دیا جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل سمجھ آگی ہوں گی سٹیپ بے سٹیپ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے تو آپ نے اسی طرح سے سٹیپ کو فالو کرتے جانا ہے اور آپ کی اپلائی ہو جائے گی اور اگر کچھ چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ لینا ہے چینل کو سبکرائب کر لینا ہے بیل نوٹیفکیشن کو آنکا لینا ہے تاکہ اس طرح کی مزید کارامت ویڈیوز سکلرشپ کے متعلق جابز کے متعلق اور تمام ڈیٹیلز آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ